بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہوں گا کہ پہلے عبدالقدیر خان کے لئے ہم دعا کر لیں بہت عظیم پاکستانی تھے اچھا جی آج میں بڑا ایک فخر سمجھتا ہوں کہ ہم آغاز کر رہے ہیں جس مہینے میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برسٹے بنانے کے لئے تو میں میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کی نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوان ہے اور میں بھی بات میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مجھے خوف ہے جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے پر پریشرز ہیں اور جس طرح جس طرح کی میڈیا سوشل میڈیا جس طرح کے حلات جا رہے ہیں تو مجھے بڑا خوف ہے اس لئے میں ایک مختلف قسم کی بات کروں گا میں اپنی زندگی سے شروع کروں گا کہ میں کوئی ہمیشہ جدراج ہوں اپنی زندگی میں میں ہمیشہ ایسے نہیں تھا تو میں یہ میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کے پر بات کروں یا نہ کروں پھر مجھے بشرا بیگم نے کہا کہ ضرور کرو اور وہ اس لئے کرو اپنے نوجوانوں کے لئے تو اپنی زندگی سے جس طرح میرا یہ جو سفر ہوا ہے اللہ کی طرف تو میں صرف اس کے اوپر تھوڑی شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میری والا نے شروع سے ہم جب چھوٹے سے بھی تھے تو سونے سے پہلے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا تو ہم بھی بچپن میں سارے اپنی سونے سے پہلے میں میری بہنیں ہم کہتے تھے اللہ ہم سیدھے راستے پہ لگا لیکن جو میرا ایڈوکیشن تھا ایچ ایس ان کالیج میں گیا جو ہمارے ہیروز تھے رول موڈلز تھے وہ اور تھے جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے اور جو ہمارے رول موڈلز تھے اس میں زمین اسمان کا فرق تھا جو رول موڈلز تھے وہ فلم ایکٹرز تھے وہ پاپ سٹارز تھے وہ کئی سپورٹسپن گلیمرس لوگ تھے لیکن اور ان کی زندگیاں بلکل مختلف تھی ان سے جن کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سیدھے راستے پہ ان کے راستے پہ چلو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا اور میں اپنی یوتھ کے لیے صرف آج یہ کہہ رہا ہوں تو میں جب پہلی دفعہ انگلنڈ گیا اٹھارہ سال کا تھا تو وہاں جو ہم نے محول دیکھا وہ ایک بالکل ایک مختلف محول تھا جو ہمارے جدر سے میں بڑا ہوا تھا زمان پاک میں اور جو وہی رول مارڈلز تھے ہم نے ان کو فالو کیا اور وقت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی شورت دی اور میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ وہ جو میرے رول مارڈلز تھے ان سے میری ملاقاتیں بھی ہو کہ ان سے دوستی ابھی ہو گئی کہ یوں کہ میں نے زندگی بھی دیکھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو مجھے اپنی زندگی اپنی بھی زندگی کا جائزہ لیتا تھا میرے میں ایک اللہ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صف تھا ایک یہ تھی کہ میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں وہ دن کا جائزہ نہ کرلوں کہ آج میں نے دن میں یہ کیا کیا کھویا کیا پایا اپنی یہ جو اپنی زندگی کی کرٹیک کرتا تھا ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتا تھا تو وہ بھی ساری تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میرے جو رول مارڈلز تھے یا جو جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑی گلیمرس زندگی ہیں تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی جو اصل میں ایک ہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جو نعمتیں مکشی ہیں ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پر چلے گئے ہیں تو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے ہمارے رول مارڈلز تھے ان میں سے بہت زیادہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی تباہی کے راستے پر جاتے ہوئے ایک بہت بڑا فٹبولر تھا بعد میں میرا دوست بھی بن گیا شروع میں ہم اس کو بڑا لک اپ کرتے تھے میں نے جو اس کی جب زندگی قریب سے دیکھی جس طرح اس کو میں نے آہستہ آہستہ گرتے دیکھا نشہ کرتے ہوئے آہ 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 کلینک میں جاتا تھا اپنی آپ کو پھر وہ صاف ہو کے پھر آپ واپس آتا تھا پھر چلا جاتا تھا پھر پچاس سال کی عمر میں مر گیا وہ ایک نہیں تھا بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئیں شادیاں تباہ بچے رول گئے ڈراغ اڈکشن تو مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے اصل میں تب آہستہ ہم سمجھ آئے کہ جب آپ پانگتے ہیں یہ دو راستے تو یہ اصل میں یہی ہے ساری اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا دو راستے ہیں آپ کے پاس دو چوئسز ہیں ہمیشہ آپ کے پاس چوئسز ہیں ایک چوئس آپ کے لیے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا اس میں پیسہ ہے اس میں اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو پیسہ بنا لو بڑی گاڑیاں لے لو لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹیڈی کیا جب میں ان کی زندگی سٹیڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے یہ حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے ماں وہاں اپنے مہنگے سکول میں مجھے بھیجا کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس سکول میں بتائی گئی سب سے بڑی جو چیز ہے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری پچانوے فیزت بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہ آیا تھا چھے سو پچیس اور چھے سو چھتیس اور سنتیس کے بیچ میں یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی مغرب میں ہوتی تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گیتی ہوتی فلمیں بنی ہوتی کیا کیا ہوتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں یہ پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومنہ تھا جس کو اب سمجھ ہی نہیں سکتے کہ چھے سو پچیس میں تین سو تیرہ لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں اور چھے سو چھتیس میں اور ستائیس میں دو سوپر پاور گیارہ اور بارہ سال میں گھٹے ٹک دیتے ہیں ان کے سامنے یہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی کوئی ہمیں بتایا گیا کوئی ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہوا کیا تھا اور یہ جو فینومنہ ہے یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقراب لے کیا ہے اور انہوں نے دو اصول تھے ایک تو ان کی پرسنیلٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی تو تب مجھے سمجھ آئے کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے وہی دو راستے ہیں ایک تباہی کا راستہ ایک عظمت کا راستہ ہے اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیبتہ تو سب سے بڑی ان کو پکشی ہیں اللہ نے وہ تو اللہ کے محبوب تھے اللہ کے حبیب تھے وہ اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے اللہ ہمیں اس لئے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا آپ اگر ان کی کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے صادق اور امین آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلہ حل کروانے کے لیے سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ آیا پیسی اٹھتا جائے گا امان دارات بھی تو یہ جو فنومنہ ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرح سے آج میں صرف میں نے اپنا طرح میں کوئی سکولر نہیں ہوں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کرنے کیا جا رہا ہوں کہ ان کی زندگی ہم ربیوں لور بناتے ہیں ہم خوشیاں بناتے ہیں ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم سارا یہ ایسی ہے کہ قرآن شریف اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے سارے اس کو بڑے عدل سے اٹھا رہے ہیں پڑی نہیں رہے کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کی ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں نہیں اپنا رہے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فیرامنا کیا تھا میں کوئی سکولر نہیں ہوں سب سے بڑی بات رحمت العالمین سب انسانوں کے لئے رحمت لے کے آئے تھے رحمت المسلمنین نہیں تھے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات انہوں نے جو ساری جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لئے کر رہے تھے یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی موڈن کوئی بڑے بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی بڑا وہاں رول آف لاؤ ہے کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس آر جاتے ہیں عدالت میں خلیفہ وقت کیس آر جاتا ہے ان کا مقام دیکھ حضرت علی کا کیا ہے لیکن جج کہتا ہے کہ نہیں آپ کے بیٹی کی گوائی میں قبول نہیں کرتا یہ انسانیت کا نظام تھا سب انسان برابر تھے یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سرورہ سے تو وہ جو ایک کانسپ تھا رب الانسانوں کو کٹھا کرنا لیڈر انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر کٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرت پھلا کے یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم باقی سارے نیچے ہیں ان سب انہوں نے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے کلائمٹ چینج کا انسان نے یہ تو نہیں کیا انسان کی لالچ اس کی حوص ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے لیکن انہوں نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رو رہو آپ نے ہزار سال یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور میٹیریل کا انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں دو طرز زندگی ہیں اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ تھے جس میں انسانیت ہوتی ہے اور جو ان کے جو بھی ان کی سنت پہ چلے اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے بڑے صوفی تھے اس بڑے صغیر کے نظام ادین اولیاء داتا داتا گنج بکش میہ میر صاحب بابا فرید گن شکر جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں یہ سارے بڑے انسان تھے ان کی آپ دیکھ لیں کیوں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں بڑے انسان تھے وہ اسلام تھا ایک یونیورسل میسج تھی انسانیت کو کٹھے کرنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آیتیں شروع میں وہ سب سے بڑا تھا کہ انسان یونیٹی انسان اکٹھے ہیں انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے اگر آپ وہ فیز سٹیڈی کریں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ چھے سو تئیس کے بعد وہ سٹیڈی کریں تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا حضرت بلال جو ایک غلام تھے انہوں نے دو ایکسپیڈیشن یعنی دو دفعہ ملیٹری کیمپین لیڈ کی تھی تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پرد دی کیوں چھوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے انہوں نے انسان کی جو جو اشرف المخلوقات اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اس کا پوٹینشل نکال کر رکھ دی کوئی آپ ایکسپیئن کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے اگر ساری دنیا میں وہ چھا گئے منگولین نے بڑی تیز پچاس ساٹھ سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی انہوں نے جدید تیر ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے دنیا میں کبھی تیر نہیں ان کے گھوڑے ان کی وار ٹیکنیک تھی ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا کوئی ایک ساری دنیا پہ چھا گئے تو سب سے پہلی وجائی تھی کہ انہوں نے دین تھا انسانیت کے لیے زیادہ تار تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے اب تاریخ تو پڑھے زیادہ تار تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس لیاتے تھے انصاف ان کا بہتر تھا انصاف یعنی جو دو چیزیں تھی انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام یہ دو بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کہ انصاف انسان کو ازاد کر دیتا انصاف چاہیے کمزور کو طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف این ارہو چاہتا کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے اس کے لئے انصاف چاہیے اور جب آپ انصاف دیتے ہیں ایک معاشرے کو ازاد کر دیتے ہیں اس کے پوٹنشل کو ازاد کر دیتے ہیں اس لئے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر رول آف لاؤ ہے قانون کی بالا دستیت وہ اوپر چلے جاتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لئے ایک قانون اور کمزور کے لئے دوسرا مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی وہ اوپر کبھی پہلے یہ نہیں تھا اور تعلیم کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو جب سے آپ پیدا ہوئے جب تاب قبر بھی نہیں جاتے تعلیم حاصل کرو تعلیم کے پیچھے جاؤ ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں دیپوئے یعنی غریب تھے مسلمان تھا جنگی قیدی کو واپس کر کے جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ اپنی وہ ازاد ہے ترجی دی تعلیم کو ترجی دی پیسے کے اوپر اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں صرف تعلیم انسانوں کے لیے خواتین کے لیے سب کے لیے سو یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں تعلیم سب کے لیے اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹس دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے نام تھے لے پانچ چھ سو سال تک وہ ساروں کا بلکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ قرآن کے اوپر بھی تھا اور پھر وہ سائنٹس بھی تھے اس کے علاوہ جو ان کی جو اپنی پرسنیلیٹی تھی میں صرف اس کی اندر تین ٹریٹس ایک تو صادق اور امین اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے انسان کو خوف سے ازاد کر دیا یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رسک نہ چلی جائے میں مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے مجھے ذلیل نہ کر دے ازاد کر دیا انسانوں کو تو یہ جو فرامن ہے میں یہ چاہتا ہوں اور میں بعد میں کہوں گا کہ ہم نے کرنا یہ سارے ہمارے سکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے آپ پڑھائیں پتہ تو چلے کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹکے کیونکہ رول بارڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لئے میرے رول بارڈل یہ نہیں تھے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ دوسری چیز پاکستان اب میں ذرا اپنے ملک پہ آ جاتا ہوں میں نے تین سال یہ حکومت میں کیا دیکھا مجھے تو پہلے سے جب ہم نے پارٹی بنائی پچیس سال پہلے تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بنا تھا اور وہ مدینہ کی ریاست وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی تو ہمارے جو فاؤننگ فادرز تھے اوبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بنا لیکن جو میں یہ تین سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد ہم میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا گزیر ہے ہمارے ملک کے لئے اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں یہ ملک نہیں اٹھ سکتا میرا اب یہ ایمان ہے کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آگئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے اور میں خاص طور پر دو چیزوں کی ابھی بات کروں گا سب سے پہلے جی میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ اٹھارہ سال کا تھا تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی ان کی جو اخلاقیات تھی جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے وہاں سچائی کے اوپر بڑا زور تھا ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو اخلاقیت کا میار تھا وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائے ریزائن کرنا پڑتا وہاں ایک پرائم منسٹر ریزائن کے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ان کی جو ان کی جو پارلمنٹ کے اندر جس طرح کی ان کے لوگ تھے ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں تو لوگ در کے گئے کہ جی ہم ونسٹن چرچل ان کا پرائم منسٹر اسے کہ ہم بج جائیں گے تو چرچل نے آگے سکھا کہ آگے جواب بجائے دینے کہ ہم بجیں اس نے کیا ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں انہیں کہا ہاں جی دے رہی ہیں کہتا کوئی ہم اتباع نہیں کر سکتا یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام اور میں نے اپنا جو ہمارا تھا زمین الیکشن کے در دھاندلی ہوئی وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں جو جیتا ہے تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈ تھی وہ ہمارے سے بہت اوپر تھی ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویلفیر سٹیٹ تھی فلائی ریاست ہمارے نہیں تھی انصاف بھی بہتر انسانیت بھی زیادہ تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدو سو سو سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ تو اس نے یہی کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور مصر جب واپس گیا کہتا مسلمان تو اسلام نہیں میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھے جو بتائی جاتی تھی وہ تو بلکل وہاں پاکستان میں نہیں ہمیں وہاں نظر آئی ہیں تو ایک جو مورال ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا روج ہوتا پھر وہ نیچے گرتے ہیں آپ ان کی تجزیار کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیت ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشری طور پر تباہی آتی ہے دیکھیں جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو ایک کرپشن ایک غصہ نہیں آئے گا جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر اوبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے انگلنڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کی کسی پبلک فورم کے اندر وہ آ کے دکھا دے کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے جب تک وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتا ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدار ہارڈ ٹاک کے اوپر اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ وہ ٹولریٹ نہیں کرتے ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے سنگاپور کے ادھر جب لیکو نیو نے ایک کرپشن کی اور ان کی اخلاقیات اٹھائی تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خود خوشی کر لی مطلب یہ اس نے کہ میری زندگی اب ختم ہے معاشرے میں کوئی مجھ بلائے گا ہی نہیں تو ایک حکومت کیا کر سکتی کتنی کرپشن سے اب یہ دیکھ لیں یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا اس نے ایک پینل بنائی انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں اس میں کیا چیز سامنے آئی اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں آفشور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی لندن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہو ہیں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جبتا کہ معاشرہ نہیں لڑتا اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے باہر کے لنڈن میٹ ہے وہ جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا چائنہ آپ کے سامنے چائنہ کے اندر اس نے تقریبا ساڑھے چار سو لوگ پچھلے سات سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو جیل میں ڈالے یہ جو پریزیڈن شی جن پنگ ہے تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا اور پھر جو بھی معاشرہ جو معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے اوپر آ جائے گا چائنہ آج دنیا میں سب سے اوپر چلا گیا کیوں انہوں نے سب زیادہ غربت انہوں نے ہے میں دھاندلی کرنا آپ سٹاف اپنا نیچے رکھ سکتے پیسے آپ کے پاس ہوتے تو یہ پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں آکے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے اور ہم نے جو جائزہ لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے لے کے جب تک ریزالٹ آناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جو جیسیل کمیشن بنائی تھی دوزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے تو اس کے اندر یہی چیز سامنے آئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ای وی ایم مشینز لیا ہم پوری کوش آپ کے سے الیکشن کروا سکتے کیونکہ دھاندلی کرتے ہیں آنگلے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سسٹم چینج ہو تو اب دوسرا پرابلم ایک ہے کہ ہماری اخلاقیات اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو جب ہم جو میں بھی آخر میں تجویز کروں کیسے کرنا ہے اپنے نوجوانوں کو جب ہم تربیت کریں گے یہ مقابلہ کرے گے انشاءاللہ یہ جو ہماری ملکی اخلاقیات دیچے چلی گئی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جب اقتدار میں آکے جب چوری کرتے ہیں تو سارے ملکی اخلاقیات دیچے چلی جاتی دوسری ہے فاشی اب دیکھیں یہ جب انسان فاشی کی بات کرتا باتیں کر رہے پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے کس طرح کی بات کر اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرال ہیں دیکھیں میں اٹھارہ سال کی عمر میں جب آ گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤ کہ انگلنڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی ایک سیکس ڈرگز اینڈ بھی معاشرے کو جانتے نہیں میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں جس کو اپنایا جس کی بچے بھی وہاں ہیں میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا وہ کیا چینج تھا جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز ڈروک ڈرول کا مطلب کہ انہوں نے فہاشی عام کر دی پہلے فلمز ہوتی دی وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی جو پہلے نہیں آتی تھی جیسے 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 سسائیٹی پرمیسی ہوتی گئی فہاشی بڑھتی سکولرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کونسپٹ ہے کیا پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت پردہ کر لے یا آدمی کپڑے پردہ ایک اوورال کونسپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے یہ ہمارے سکولرز کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلنس آ رہا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا اپنا لیتے ہیں مغربیت یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہمارے یہاں سکولرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتایا کہ اس کے اثرات کیا ہماری آنکھوں کے سامنے چودہ شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا انیس سو اکتر اور دیکھتے دیکھتے آج ستر فیصد شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے اندر اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر میرے بچے ہماری جو طلاق ہوئی میں نے خود دیکھا کہ اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتی میرا یہ امان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دے چیز ہے کیونکہ بچوں کو ماں باب چاہیے تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹا گیا ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا میں جب آیا میں نے اس کو آئی جیز سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے مجھے انہوں نے کہا سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ ریپ اور دوسرا بچوں سے زیادتیہ کرتے وہ میں پھر فالو کرتا گیا مجھے قصور میں ایک بہت خوفناک قسم کی ریپورٹس ہے جو میں یہاں بات نہیں کروں گا تو میں نے خاص ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور میں نے کہا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حال ہو رہا پر اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو اس نے جو مجھے ریپورٹ دی یعنی تکلیم ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ پروفیسرز کو لوگوں سے بات کریں اس کو فائٹ کریں لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سکولرشپ ہی نہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آتی کدھر سے ہالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے جاتی ہے بولی ووڈ ادھر سے کلچر آ جاتا ہے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے ایک شادی کی عصد ایوریج لائف سپینا ہے ڈھائی سال ڈھائی سال چلتی ہے وہاں شادی جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں ایک آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں تو اس کے کون سیکونسز ہیں اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہمارے یہاں سکولرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو اسی دنیا کو بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی یہ دو یہ دو طرز زندگی ہے آپ کی چوئس ہے لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ یہ اثرات ہوں گیا آپ کے معاشرے کے اوپر تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا جی سیکس کرائم بتائیں کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے جب پکڑے دیکھیں تو بہت کام ہے اس نے کہا جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے ایک بڑا ریپ کیس ہوا میں خود فالو کر رہا تھا اس کو میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی اس کو اتنی شرم ہے وہ دپانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرے پھر آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے کیسٹ تو کرپشن اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہماری سکولرز کی ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آگئی ہے موبائل فون انہیں دنیا بدل دی ہے پاکستانی بدلہ دنیا بدل گئی ہے بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے اور میں کئی ماں بات جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پر سکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کا ڈرگز کیسے سکولوں میں چلی گئی ہیں یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یہ معاشرہ لڑتا ہے اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں ان سے لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے پر لگو کرو وہ تو کریں وہ کر نہیں رہے ہم اور کنفیوزن ہے ٹوٹل ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا میں نے لوگوں سمجھائے میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا ہے انڈیا وہ بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے بولی ووڈ اور بولی ووڈ سے ادھر میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرہ پر کہتا ہے جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوگان سے اس کا وہ جو ارتوگرل ڈراما لے کے آیا یہاں اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاشی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس نے کیوں پریزیڈنٹ اردوگان نے مجھے بتایا اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا یہ پریزیڈنٹ اردوگان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا یہ بھی اور اور بھی ڈراما ہے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں دوسری طرف دیری تو وہاں تو اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا تو میڈیا کی بھی بہت بڑی زباداری ہے یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے یہ جو سیکس کرائیمز ہیں یہ جو اپنی معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا ہمارے سکولرز کو بتانا پڑے گا میں سکولر نہیں ہوں لیکن سکولرز کو بیٹھ کے اس کے پر کام کرنا پڑے گا یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیوووز ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی اچھا جی اس کے علاوہ دو اور جو میں انانونس کرنے سے پہلے ہمارا کلچر مختلف ہے جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے کارٹونز کے ایک کارٹون بڑا انفلنس کر رہے ہیں بچوں کو اس کارٹون کے اندر کلچر بلکل مختلف ہے بچوں کے اندر کنفیوجن ہے تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق کیونکہ وہاں سے انڈاکٹرنیشن شروع ہو جاتی ہے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوئس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح مانے میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز ہماری ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا ماں کا بہت بڑا روتبہ ہے مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمیں قانون بنانا پڑا ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسکس ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بناتا بڑا عظیم خواب تھا تو یہی عرکتیں ہوں گے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا روتبہ کیا ہے آپ کو والدین کا اپنی پتا کہ جو قرباری دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں انہوں نے کہا تھا کہ غلام ان دن میں تو غلام ہوتے تھے غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ایسا انقلاب آیا ان کو دیکھتے دیکھتے صرف جو ایفرکاند ہیں جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے ہیں آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائفز میٹر ابھی تک سے اتنا وہ حصہ نہیں بنے لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے ان کو کرو تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کیسے رکھتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں مغرب میں ذرا دیکھ لیں ان کے پاس رائٹس ہے سارے ملازموں کے پاس کیا ہم کرتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سیولیزیشن بسے واحد مسلمانوں کا سیولیزیشن تھا جتور غلام بادشاہ بن گئے معاملوت غلام تھے یہاں ہندوستان میں سلیف ڈینسٹی تھی غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ایک ان کو انسان بنا کے رکھا یہ نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ نہیں ہے تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے فنکشنز ختم ہو جائیں گی ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک روخہ اپنا بدلنا پڑے گا وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لئے پاکستان بنا تھا علامہ اقبال انہوں نے میں ان کا پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر جا کے اٹھتا ہے جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں اس کا اس کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو کیا پڑھانی ہے بڑوں کو کیا پڑھانی ہے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے ان کا ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمن اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا لیکن چیئرمن ہم بڑی جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کا کمانڈ ہے جو کہ ایک سکولر ہے اس کو ہم اس کا چیئرمن ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے اس اس کیلبر کا آدمی اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان سکولرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا نیچے یہاں ایک چیئرمن ہوگا رحمت العالمین آثورٹی کا اور اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو 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 مغرب میں بھی جو ہم ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے اسلام کا انسانوں کو کٹھے کرنے کا رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو تو یہ آثورٹی میں بھی ہم ان کو اس سٹیٹ پہ بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے یہاں آکے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے یہاں شون میں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں گے کس طرح کے لوگ ہیں ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھیں کہ زبان کیا ہے تو اس لیے یہ آثورٹی کا اس کے جو چیرمن ہوگا جو آثورٹی اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا یہ ایک پیار کا دین ہے اس میں تو جو ہمارے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو ایک انسانیت کا دین ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک سکولر جو ہوگا یہ سب سکولرز ہوں گے اس سکولر کا کام ہوگا کہ سکولوں کے جو کرکلم ہیں ان کو منٹر کرے کیونکہ ہم نے آٹھ نو دس کتابوں میں اب سیریت نبی کورس شروع کیا اس کو منٹر کریا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہا ہے اس میں کیا ہے کوئی چینج کرنا ہے کیونکہ وہ سارا ڈسکیشن ہو رہی ہوگی اسکولرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں جو ہمارے ہندویں سے ان کو بھی ہم پڑھائیں گے کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو بھی ان کو بھی ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہو کہ اپنے دین سے کیا اچھا پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا اب حسین میں صرف یہ چاہتا ہوں میں تو سکولر نہیں ہوں لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ چھے سو پچیس اور چھے سو اچھتیس میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے کہ دنیا کے پریبر سیولیزیشن بن گئے وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے اس میں بڑے پیل ہوا ہے اس کے میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹن اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثلا میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتا تو چلے کہ ان کی سٹرنگت کیا ہے ویکنس کیا ہے کہ کیا وہ ہمارے کیا نقصان کدھر پچائے گا فائدہ کدھر پچائے گا ان کی اچھی چیز ہے مثلا ان کی موریلیٹی بہت زبردست ہے ہمارے سے زیادہ بہتر ہے لیکن جہ در ہمارے معاشرے کو خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں ان کو پروجیکٹس دیں ریسرچ کریں دیکھیں ریسرچ بیسٹ چیزیں آنی چاہیے کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑی ہیں یا نہیں بڑی ہیں کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے ہم انتظار کر رہے ہوتے جی ہمارا جو ایک طرف وہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں وہ مغربی تحضیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گیا تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر سوچے سبجے بغیر تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں کیا برائی ہیں اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے پھر میڈیا ایک سکولر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا کہ مونٹر کرے سوشل میڈیا اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنٹ دوسروں کو چوئسز دے سکتے تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا اور دوسرا ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر اور پھر پرنٹ کے اوپر اور پھر کارٹونز میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے یہ بہت بڑی انڈاکٹرنیشن ہو رہی ہے تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائے گھاٹونز دیتے میں تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں اور پھر ایک سپیشل پروجیکٹس سپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا سکولر میں کیا یہ کہہ رہا ہوں ارس ہوتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا اس کی کیا صفتیں تھی وہ کیوں اتنا بڑا عزیم انصار تھا تو سارے آ کے شور شور کر کے چلے جاتے ہیں کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہ میاں میر نے کیا کیا اور وہ جو بابا فرید بابا فرید کیوں سارے کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے کیا وجہ تھی ان کی کیا ٹیچنگز تھی تو یہ پھر ہمارے ربیول اول پہ اس سے میں آگے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں یہ بڑا خوشی کر دینا ہے ہمارے اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبیٹ کرنا ہے ربیول اول پہ لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹیلیکشل ڈیبیٹ چلے آپ کو پتہ ہے مسلمان جب آروج میں تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی تاریخ پڑھ کے کہ آٹھ سو کے اندر نائن سنچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی رائٹس آف چائل کے بچے کے کیا حقوق ہونے چاہیے یعنی کدھر وہاں پہنچے ہوئے تھے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹیلیکشل سامنے آئیں بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی میں نے سپیشل پروجیکٹ کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا جتنے ہمارے ریلیجس جتنے بھی ہمارے محرم ہیں اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشن ہیں ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے نمہ سے میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کسی نے بتایا ہے کیا کیا بجائے کسی نے کوئی سی کو ایکسپلین کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور سپیشل پروڈکس آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے مجھے اپنی روی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیا میں ایڈوکیشن نے بیسکلی ہمارے انتاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں ہمارا دین آوٹڈیٹڈ ہے ہمارا کلچر پیچھے ہے اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹنٹ آ رہے فلمیں آتی ہیں سب کچھ آتا ہے تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے قرآن کی تو آیت ہے اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے ان کے اپنے بیٹے حضرت نو علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نے دین میں زبردستی تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوئیس تو پتا چل جائے گے اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے بلگا نعمتیں جن کو بکشیں وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے پتا تو چلے بچوں کو چوئیس تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں ابھی تک تو چوئے ہمارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماباب اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ وہ بچے وہ جب ماباب کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم پڑھو نماز وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہی ہیں میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جبہ کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کر رہا ہوں کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوت ہے جو ہماری فیوچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بنا تھا جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول موڈل بناو تو آپ اس کو رول موڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول موڈل کی صفتیں کیا تھی آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی ہماری یونیورسٹیز میں سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے ہم عشق کرتے ہیں نا لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں لیڈر ہی نہیں بن سکتے کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہے نہیں وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ انگریز نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا یعنی کوئی سوچی نہیں سکتا تھا کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنرل آیا ہو وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے حضرت تم اور ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم ٹھوڑا کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے اس کے اوپر تو ریسرچ کریں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائیسس ہے ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں تو ان کی جب ہم بچوں کو نوجوانوں کو ان کو آگے سے جب اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے حصہ لینا ہے ایک ایسا ربیو لول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا یہ تو لیکن لیکن آگے ہے ہم نے اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ سکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا بچے تو کئی دفعہ رٹ لیتے ہیں بقاعدہ بچوں سے پتا چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ ایک پوری یہ جو رب العالمین آثورٹی ہے اس کو آپ پورا اسٹیبلش کریں گے اس میں سکولرز ہوں گے دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس کے پر ایک بڑا زبردست انٹیلیکچل قسم کا جواب جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پوڑ کر کے اور نقصان کریں اور اندر اپنے سکولوں کا ہم مونٹر کریں گے جو چیرمن ہوگا ہے اس کمیٹی کا اس کا کام ہوگا کہ اوورال سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے سٹیٹمنٹس دیں بجائے کوئی سی کی ڈیڈنٹ کی محصید در ہے ادھر ہے کوئی مشترکہ ایک پلان کریں لیکن سکولرز مل کے بیٹھ کے کریں کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ چوہتر سال پہلے یہ ملک جب جس جس ویژن کے نام پہ بنا تھا بہت بہت شکریہ